جے بھائی اس خوشگوار موسم میں ہم نے سوچا کہ یہ ویکنڈ جو ہے کیمپنگ کی جائے تو ہم دو گاڑیوں میں سوار ہو کر فیملی فیملی بس روانہ ہوئے تو جگہ ہم نے منتخب کی راک کٹ سٹیٹ پارک لوس بارک ایلن آئے اور جہاں کھلی جگہ ہے اور دور دور ٹینٹ مل جاتے ہیں لگنے کے لیے تو ٹینٹ کا سب سمان کھانے پینے کیاں وزار وزار نہیں ہوتا کیمپنگ میں تو کھانے پینے کا سب سمان چاہے پانی کا دوائیاں قرض یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ گھڑیوں میں بھر لی ہے اور ہم جا رہے ہیں اور ذرا جلدی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے وہ لینا ہے ابھی پرمٹ کیمپنگ کا تو لیکن گاڑی ہمیں اس میں بھی چلانی پڑی ہے سپیڈ لیمٹ میں یہاں سے لیفٹ ہوں گے ہم فالو کر رہے ہیں ان کو اور پھر میرے خالے جی پی ایس کے مطابق آگے سے مجھے رائٹ لینا پڑے گی تو تو ہاں نہ موسم ہو رہا ہے بہت اور آج گرمی کا آخری دن ہے میپ کے مطابق اس کے بعد ہفتہ دس دن بہت اچھا موسم ہوگا یہ دیکھیں یہ آگیا لکھا ہوا کارکا اور یہ ہم رائٹ مر گئے اور منزل مقصود پہ پہنچ گئے اور یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے پرمیٹ کے لیے جانا ہے یہ پرمیٹ کی جگہ ہے پہنچ چھے لوگ پہلے سے ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کے بعد ہمارا نمبر ہے اور ہمیں پرمیٹ مل گیا اب ہم اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں اور ہم نے ٹینڈ بھی لگا دیئے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑی ویڈیو بنا کر بتاؤں یہ ایک ٹینڈ یہ بھی ہمارا ہے پھر یہ دوسرا ہمارا جو ہے وہ ٹینڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ اور گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور لوگوں کے بھی ٹینڈ لگے ہوئے ہیں اور ایک ہم نے یہاں پہ حالانکہ دو ہی ٹینڈ یوز کرنے تھے لیکن ایک ایسی بیٹھنے کے لیے یہاں پہ لگا لیا تھا تیسرا مکس گیتھنگ کے لیے یہاں بیٹھنے کے لیے چائے وائے کھانا وانا یہ سب انتظام کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ ہمارے پانی کے لوٹے وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں ٹینیوں پہ گرمی بہت ہو رہی ہے تو ہم نے اپنے کولر جو ہیں اس سائیڈ میں رکھیں یہ مچھر مار وغیرہ کا سمان ہے یہ ہمارے بھٹے ہیں کیونکہ گرل کیے جائیں گے یہاں پہ پیپر ٹاوول ہے یہ ہمارا بن کواب کا اسٹیشن ہے اس میں ہم بن کواب وغیرہ بنائیں گے اور یہ ہمارا چائے کا اسٹیشن ہے یہ دن دن کی چائے کا ہے بارڈ فائر کے بعد تو پھر تو مشکل ہو جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا دیکھیں گے تو یہ ہمارے کولر ہیں جس کولر میں دیکھیں اوپر آپ کو ڈبل روٹی بن کا ڈھیر نظر آ رہا ہے پانی ہے اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اندے وے دودھ اور سب چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا دوسرا کولر ہے پانی بھی کافی ہے دوسرے کولر میں ہمارا گوش ہوش کا سامان ہے ہشی کی چکلیٹ وغیرہ ہیں غرضے کے پکنک کا جو پورا سامان ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے یہاں پروائیٹ کیا ہوا ہے بیجی کا پول جس پہ ہم اپنا چارجر وغیرہ اور لمبا تار کھینچ کے ہم وہاں تک لے گئے ہیں اس میں اگر آپ پنکھا یا اور کوئی چیز یہ ہم نے لگایا ہوا ہے کیوڑے مارنے کی مشین ہے کیوڑا قریب آئے گا خود بخود جو ہے یہ اس کو کھینچ کے مار دے گیا مشین اب شام ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ چائے بنا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے شاد رہیں آباد رہیں آس پاس میں خوشیاں بانٹتے رہیں چائے جو ہے وہ کیکرس یا کیک کے پیس کے ساتھ کھائے گی مجھے تو خیر کیکرس میں مزار کرتی ہے لیکن بچے وغیرہ کیک پیس کے ساتھ کھائیں گے تو شکریہ بہت بہت اللہ حافظ